اسلام علیکم دی ایڈرز ریالیسٹیڈ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے میں اسامہ حبیف انساری ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ نئی ہاؤزنگ سوچائیٹی اور کچھ نئی چیز اپنے انویسٹر حضرات اپنے کلائنٹس کے لیے لے کر آیا ہوں آج ہم جس پروڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ پیٹل سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ مین سپر ہائیوے کی طرف اس کی لوکیشن ہے گلشن ممار کے نزدیک ہے اور جو آس پاس ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں یہ اس کے نزدیک پیٹل سٹیز کے نام سے پروجیکٹ ہے جو کہ انڈسٹریل جہاں پر پلوٹس ہیں جی ہاں گلشن ممار کی بڑا نزدیک ہے اور اگر آپ ایم نائن موٹرو میں مین سپر ہائیوے سے پیٹل سٹی کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً پانس سے چھے کلومیٹر کی ڈسٹینس پر یہ پروجیکٹ واقع ہے اچھا اس پروجیکٹ کا میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بیک گراؤن بتا دوں پھر ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف سلتے ہیں یہ ایکچولی انڈسٹریل ایک پروجیکٹ ہے اور یہاں پر انڈسٹریل پلوٹس ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ یہاں پر انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز آپ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو پلوٹس کی کیٹیگریز ہیں وہ 240 سکوئر یارڈز ہیں اور 320 سکوئر یارڈز ہیں تو اگر آپ اپنی چھوٹی انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں چاہے کسی بھی کام کے لئے تو وہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ لگا سکتے ہیں بانڈری وال یہ پروجیکٹ ہے جہاں پر انڈسٹریل پلوٹس ہیں یہ جیسے میں نے بتایا 240 سکوئر یارڈز اور 320 سکوئر یارڈز کے یہ پلوٹس ہیں کہ جہاں پر آپ یہ اپنے چھوٹی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں یہاں پر کنسٹرکشن کروا کے کنسٹرکشن کی پرمیشن یہاں پر ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ مین سٹی کے اندر ہے ایسے نہیں کہ آپ کو کوئی نوری آباد جانا پڑے یا کوئی ہیدر آباد کی طرف جانا پڑے یا شہر سے ہی دور ہے شہر کے بیچوں بیچ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گلشن مہمار کے یہ بہت نزدیک ہے اگر میں یہ بولوں کہ گلشن مہمار کی بیک سیٹ پر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور ایم نائن موٹر وے مین سپر ہائیوے کے یہ بہت ہی نزدیک ہے اچھا یہاں پہ اگر میں پلوٹس کی ریٹس کی بات کروں تو ریٹس پر آنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ جیسے کہ آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی کے دور آج کل چل رہا ہے اس میں بہت سے بزنسز بن ہو رہے ہیں جو بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں اور جو بڑی بڑے بزنس ہیں وہ کام نہ ہونے کی وجہ سے حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بن ہو رہی ہیں تو آج کے ٹائم پہ بہت سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایسی اپورچنٹی ملے کہ وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگا کے یا کوئی چھوٹا ایسا پروڈکشن ہاؤس کھول کے اپنا کام اپنا روزگار چلا سکے تو اس سے بہت آسانی یہ ہوگی کہ ایک چھوٹی کوئی فیکٹری لگتی ہے یا ایک چھوٹا کوئی کارخانہ لگتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری بے روزگاری کم ہوگی اپورچنٹیز میں اس کے اندر اضافہ ہوگا تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ جو چھوٹے پیمانے پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو اس پہلے سے بھی ڈڑتے ہیں کوئی بڑا کام کرنے سے کہ خدا نہ خواستہ کوئی لوس نہ ہو جائے کچھ نہ ہو جائے تو آپ چھوٹے سے شروع کر کے اس کام کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ اگر تعالی اس میں برکت دیتے ہیں تو وہ کام آپ بڑا کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو بزنسز شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کوئی بھی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر اس ہاؤسنگ پروچیکٹ کے اندر آپ 240 سکوئر یارٹ یا 320 سکوئر یارٹ پلوٹ پرچیز کر کے اپنا کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں یا کوئی بھی فیکٹری آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس آپ بنا سکتے ہیں اچھا اس کے ریٹ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ریٹ چل رہا ہے اگر میں 240 سکوئر یارٹ کی بات کروں تو تقریباً تقریباً 240 سکوئر یارٹ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ 45 لاکھ سے لے کے ایک کروڑ 80 لاکھ کے پلوٹس ہیں اور اسی طرح میں 320 گز کی بات کروں تو 320 سکوئر یارٹ کے جو پلوٹ کی پرائز ہیں وہ تقریباً دو کروڑ سے لے کے دو کروڑ 60 لاکھ کے ان بیٹوین یہاں پر پلوٹ کی پرائز چل رہے ہیں اگر میں اس کی ڈاکومنٹیشن کی بات کروں تو ڈاکومنٹیشن سے آپ بلکل بے فگر ہو جائیں ڈاکومنٹیشن اس کی بلکل نمبر ون ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے دو نمبری نہیں ہے یا کسی قسم کا کوئی خدا نخصتہ فراڈ نہیں ہے یا کوئی فائل کے اندر ڈبلنگ نہیں ہے یا ہر طرح کے مسئلے مسائل سے دور کسی بھی پریشانی سے کسی بھی تکلیف سے ہٹ کے یہ چیز ہے کیونکہ آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں چاہے وہ ڈی ایچی سٹی ہو پھر چاہے وہ بہریہ ٹاؤن کراچی ہو یا اسکیم تینتیس کی جتنی بھی سوسائیٹیز ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ چیز ڈسکس کریں ہم اپنے کلائنٹ کو اپنے انویسٹرز کو وہ چیز بتائیں یا اس چیز کا مشورہ دیں کہ جہاں پر ہم خود بھی اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا ہم نے خود بھی اپنا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہو یا کرنے کا سوچ رہے ہو تو میری اور میری سارے ٹیم ممبر کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیز کا آپ کو مشورہ دیں جس سے آپ کو کم سے کم خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان نہ ہو یا پھر ایسی چیز کا مشورہ دیں کہ جہاں پہ کوئی دو نمبری نہ ہو کوئی قبضہ نہ ہو کوئی یہ چیز نہ ہو کوئی وہ چیز نہ ہو اسی لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کا مشورہ دیں کہ جہاں پہ آپ کا کام سیو ہو سیکیور ہو اور آپ کا پیسہ جو ہے سیو ان سیکیور ہو اگر پروفٹ نہ ہو تو کم سے کم ان کیس لاؤز بنا ہو تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پروجیکٹ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں اور یہ انڈسٹریز پلوٹس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دو فورٹی اور تھری ٹونٹی سکوائر یارڈز کے یہ پلوٹس ہیں اور یہاں پہ پرائز رینج جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی کہ اتنی اتنی اس کی پرائز رینج ہے اور اس ٹائم جو پلوٹ میرے پاس موجود ہے جو انمنٹری میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ٹو فورٹی سکوائر یارڈز کی انمنٹری میرے پاس موجود ہے اور جس پلوٹ کے پرائز ہیں تقریباً ایک کروڑ پچھون لاغ کا یہ پلوٹ ہے اور یہ انٹرنس کے بہت نزدیک ہے میں آپ سے اس کا میپ بھی شیئر کرتا ہوں یہ انٹرنس کے بہت نزدیک ہے اور یہ ہے کہ آپ پلوٹ پرچیس کر کے یہاں پر آپ کنسٹرکشن بھی اسٹارڈ کر سکتے ہیں اچھا اگر میں اس کی ٹرانسفر فیز کی بات کروں تو ٹو فورٹی سکوائر یارڈز کی جو ٹرانسفر فیز ہے تقریباً کوئی دو لاک تیس ہزار یا دو لاک چالیس ہزار کہ اس پر اس کی ٹرانسفر فیز اس ٹائم چل رہی ہے تو یہ پیٹل سٹی کے نام سے جو یہ پروجیکٹ تھا اور یہ بیلڈر ہیں جس کے بارے میں آج میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا اور یہ انڈسٹریز پروجیکٹ کے بارے میں یہ کچھ ڈیٹیل تھی چھوٹی سی بریفنگ جو کہ میں نے آپ کو دیئی ہے تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوئی سوال ہو کوئی کوئیری ہو آپ کی ذہن میں تو آپ بلا جی جگ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں تو اپنی اس ویڈیو کو میں یہی انڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو وہ کافی چیزیں اس سوسائٹی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے تب تک ابنا بہت ہی خیال رکے گا اللہ حافظ